حضرات میں نے اپنی تقریر حصف کر دیا ہے مگر شرط کے ساتھ کے مومن سے گزاریشی کی ذرا سیمہ ٹھائیں اس لیے کہ آخری لمحہ ہے دعاوں کا وقت ہے مانگنے کا وقت ہے آگے آ جائیں فرش میں کافی جنگہ ہے اور اس کے بعد ہم سب مل کے اس کی بارگاہ میں چلیں گے دیکھئے آپ حضرات سے گزاریشی کیا حضرات آگے تشریب لیائیں جنگہ کافی پور ہے ابھی خادم بھائی کو دوبارہ بولایا جا سکتا ہے سمجھ لیں آپ دیکھئے ہاں یہ ہاں وہ ٹائم ہم سب ہوتا رہے گا جس کو جانا ہوگا جائے گا جس کو رہنا ہوگا رہے گا خادم بھائی کو بھی پھر بولا دیں گے اور چار پانچ مرسہ قصیدہ جو ہے وہ وہ سنا سکتے ہیں ایک مطلعے کے لئے میں نے زحمت دیا ہے اب وہ مطلعہ سن لیں اور آیا نہیں ہے بھی تک دیکھئے ہو سکتا اگر کوئی نئی بات ہو سب چھوڑ رہا ہوں تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ 32-35 شیر ہیں مگر پانچ یا ساتھ جو بھی ہو جائے گا اچھے بھائی کئی سال کے بعد آئیں تشریف لائیں آپ آگے تشریف لائیں نظر مولا ہے بغیر کھائے کوئی نہیں جائے گا کھانا ہوتا تو سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے کیا عرض کر رہا ہاں کھانا ہوتا تو سب چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نظر مولا ہے بغیر چکے ہوئے کوئی جائے گا نہیں یہ تائے اور یہ جو پڑا جاتا ہے لائیو ٹیلی کاش مولا کلیم بھائی کو اچھا رکھے یہ قوم کا نوجوان جون پور ازا پوری دنیا میں جون پور کی شان بان آن پھائلائے ہوئے ہیں اور ایک خدمت ہے ازا کے حوالے سے بھی اور محفل کے ازا سے بھی خدمت واقعی خدمت ہے جو لوگ نہیں آسکتے دور دراز ہے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں یہاں سے بہت کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو کھانا پینا ہے یہ سب بند کر دیا جائے مولا کے نام پر جو چل لہا ہے آج کل نئے نویلے لوگ جو لوگ آتے ہیں وہ نئی نئی تحقیق لے لے کر کے آتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کچھ نہیں کہوں گا ایک شیر ہے اس میں سمجھیں نا آپ کا کام ہے اور یہ پورا چیلنج یہ دعویٰ ہے یہ کبھی بند نہیں ہو سکتا یہ میں پورے وصوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں جان پورے ازا سے براہ راستہ لی کانشت ہے پورا ہندوستان نے پوری دنیا لگ جائے کہ نظر مولا بند ہو جائے یہ بند ہونے والا نہیں ہے گھر دوار اولاد بیچ کر کے لوگ کھلائیں گے مولا کے نام کے اوپر یہ تائے بات ہے گھر کی کوئی اوقات نہیں سمات فرمائیں کہ آپ کہاں گھر میں کسی کے رہل یا جزدان ہے حسن بھائی چلتھو آپ کہاں گھر میں کسی کے رہل یا جزدان ہے شیشے میں مچھلی رکھی ہے کربلا کے دشت میں نیزے کے اوپر ہے حسین کربلا کے دشت میں نیزے کے اوپر ہے حسین دین خالق بول اٹھا یہ میری پہچان ہے دین خالق بول اٹھا یہ میری پہچان ہے اور جس کا سر زانو پر رکھ کر میز بانی شہ کریں جس کا سر زانو پر رکھ کر میز بانی شہ کریں ساری دنیا میں نہیں ہر کی طرح مہمان ہے ساری دنیا میں نہیں ہر کی طرح مہمان ہے اور یہ شہر جس کے لئے میں نے تمہید بنائی دی کہ دیکھ لے سارا زمانہ یہ نجف تا کربلا دیکھ لے سارا زمانہ یہ نجف تا کربلا کیا کسی بھی مملکت میں ایسا دسترخان ہے کیا کسی بھی مملکت میں ایسا دسترخان ہے دیکھ لے سارا زمانہ یہ نجف تا کربلا کیا کسی بھی مملکت میں ایسا دسترخان ہے یوں تو اسلامی ممالک ہیں بہت سے دہر میں ہم مزادداروں کی بھارت میں نرالی شان ہے یوں تو اسلامی ممالک ہیں بہت سے دہر میں ہم مزادداروں کی بھارت میں نرالی شان ہے جان دے دیں گے زمینِ ہن تیرے نام پر جان دے دیں گے زمینِ ہن تیرے نام پر میرے آقا کی تمناوں میں ہندوستان ہے میرے آقا کی تمناوں میں ہندوستان ہے میرے آقا کی تمناوں میں ہندوستان ہے زانوِ شبیر پا سر سر پا رومالِ بطول زانوِ شبیر پا سر سر پا رومالِ بطول اس زمینِ پا ہر کے جیسا بھی کوئی انسان ہے اس زمینِ پا ہر کے جیسا بھی کوئی انسان ہے سب محمد کے محمد ہیں تو یہ مصرہ پڑھو سب محمد کے محمد ہیں تو یہ مصرہ پڑھو زکرِ احمد مثلِ جعفر ہی میرا ایمان ہے سب محمد کے محمد ہیں تو یہ مصرہ پڑھو زکرِ احمد مثلِ جعفر ہی میرا ایمان ہے بات میدہ کی بھلا کر گھر کی باتوں کو سنیں بات میدہ کی بھلا کر غدیرِ خون بات میدہ کی بھلا کر گھر کی باتوں کو سنیں اس پشر کا سوچئے تو کتنا اونچا کان ہے بیتاب صاحب ہوتے تو سنتے ہیں شہر کو اور کچھ تعلق دینِ حق سے اس کا ہو سکتا نہیں کچھ تعلق دینِ حق سے اس کا ہو سکتا نہیں مرسلِ عابد کچھ تعلق دینِ حق سے اس کا ہو سکتا نہیں مرسلِ عظم کو عابد جو کہے ہزیان ہے آئینِ مصروں کے سائے میں حدیثِ قصہ کی تلاوت تقاریر برادر عزیز سچدر السلام علی جناب مولانا عابد عزیز صاحب بلافتہ پوری کی تقریر تمام شورہِ کرام کے پڑھے ہوئے شاہ آپ حضرات کے ہاں بیٹھنا اس کو لے کر کہ اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں پارِ الٰہا پروردگار تو دیکھ رہا ہے تو نظر لگائے ہوئے ہے کہ تو جس کو حبیب جانتا ہے دوست جانتا ہے اس کے چاہنے والے امام کے چاہنے والے مولا کی مدخانی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بانٹ رہا ہے ہم جھولی پھیلائے ہوئے ہیں پروردگار یہاں جتنے آئے ہوئے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں سب صاحبِ حاجت ہیں تو جانتا ہے آلِ محمد کے تفیل ان کی جھولیاں پور کر دے بھر دے اے میرے آقا اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرماتے ہیں جو بیمار ان کو شفاہِ کلیتا فرماتے ہیں جو پریشانحال ہیں ان کی پریشانیں دور فرماتے ہیں بانی محفل جسن کے جتنے بھی عراقین ہیں رکن ہیں پروردگار ان کو دن دونی راچ چوگنی ترقی عطا فرمائے اے میرے اللہ دعاوں میں دعا یہ ہے کہ اگلے سال جب یہ محفل ہو تو اس کی صدارت اس کی نظامات اس کی قیادت اس کی صدارت سب وہ پردے غیب کا ساکین آن کے انجام دے ہم سب کو ان کے وانم وانم شمار فرمائے وَتَقَبَّلْ مِنْنَا